اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں سورة الفاتحہ کہ اس آیت مبارکہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کہ فوائد بتائیں گے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو اس کے بعد ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیما و علی آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما و علی آل ابراہیما انکا حمید مجید محترم ناظرین کرام اللہ رب العزت کی بارگاہ اکدس میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا درود پاک پڑھنا اپنے دربار میں قبول و مندور فرمائے ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اس کے بعد ناظرین جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم آپ کو سورة الفاتحہ کی آیت مبارکہ اییاکا نعبدو و اییاکا نستعین کے فوائد بتائیں گے ناظرین ویسے تو سورة الفاتحہ کی تمام آیت مبارکہ کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس کی بہت ساری برکات ہیں لیکن جو شخص اپنی مردانہ طاقت کو بحال کرنا چاہتا ہو یا اس میں اضافہ چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ سورة الفاتحہ کی اس آیت مبارکہ اییاکا نعبدو و اییاکا نستعین کو سو مرتبہ پڑے اول آخر درود پاک کے ساتھ اییاکا نعبدو و اییاکا نستعین اس آیت مبارکہ کو سو مرتبہ پڑے اور یہ عمل ایک سو بیس دن تک کرے انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی برکت کے صدقے اللہ رب العزت اس کی مردانہ طاقت میں اضافہ فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مردانہ طاقت بحال ہو جائے گی اس کے بعد ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وضائف کی چند شرائط و ضوابط ہیں کہ جن پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے ناظرین نماز کی پبندی کرنا انتہائی ضروری ہے جو شخص نماز کی پبندی نہیں کرتا وہ کبھی اپنے وضائف میں کمیابی حاصل نہیں کر سکتا اس کے بعد ناظرین برے کاموں سے اجتناب کریں کیونکہ برے کاموں سے روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے وضائف کو پوری توجہ کے ساتھ سنا کریں اور الفاظ کو درستگی کے ساتھ ادا کیا کریں تاکہ آپ اپنے وضائفہ میں کمیابی حاصل کر سکے اس کے بعد رزق حلال کا احتمام کریں کیونکہ حرام رزق عمل کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے اس کے بعد ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی وضائفہ میں کمیابی حاصل نہ کر سکے تو اس صورت میں اللہ رب العزت کی رضا کو اپنی رضا مانیں کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے موسیقی